مووی کی شروعات میں ہم کو ایک فیملی بروکلن سے بریج ہورو نام کے ایک ٹاؤن میں شفٹ ہوتی ہوئی دکھائی جاتی ہے اس فیملی کے اندر تین لوگ تھے فادر ہاورڈ، مدر ایملی اور ان کی چودہ سال کی بیٹی سیڈنی ہاورڈ اور ایملی تو شفٹنگ کو لے کر کافی ایک سیڈنی ہوتے ہیں لیکن سیڈنی اپنے دوستوں کے پیچھے چھوٹ جانے سے بلکل بھی خوش نہیں تھی لیکن ڈاؤن میں اندر کرتے ٹائم انہیں گھروں کے باہر ہیلوین ڈیکوریشن دکھائی دیتی ہے جس سے سیڈنی کافی ایک سیڈیو دھ آتی ہے لیکن سکے فادر ہاورڈ جو کی ایک سائنس ٹیچر ہوتے ہیں انہیں ہیلوین جیسے چیزوں میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں تھا یعنی کہ بھوت پریت اور ان سب چیزوں میں بلکل نہیں مانتے تھے اور وہ ہر چیز کو سائنٹیفک نظری سے دیکھا کرتے وہ سیڈنی کو بھی بیلے کلاس کی جگہ سائنس ٹیم میں ڈالوا دیتے ہیں جس سے سیڈنی ان سے ناراض ہوتی ہے اب وہاں پر پہنچتے ہی سیڈنی اپنے نئے گھر کو ایکسپلور کرنے چلی جاتی ہے اور وہیں ہاورڈ کی ملاقات ان کے پڑوس میں رہنے والے آدمی سولیون سے ہوتی ہے جو کی ہیلوین کو لے کر کافی ایکسائٹر ہوتا ہے اور اس نے اپنے گھر کے باہر زومبیز کے سٹیچوز کا ڈیکوریشن کیا تھا وہی پر وہ ہاورڈ سے ویر وولز کا ڈیکوریشن کرنے کو بولتا ہے جس پر ہاورڈ اس کے لے مرا کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان سب پر نہیں مانتا تھا اب اگلی صبح وہ لوگ ایمیلی کی شاپ کی جبہ دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر وہ بیکری اوپن درنے والی تھی کیونکہ اس کو ان سب کی زبا کافی شاپ تھا خیر وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے ٹاؤن کی میئر ڈیمی رائیس سے جو کی ان کو باتوں ہی باتوں میں ٹاؤن کے ایک فیمز فوک ٹیل سٹنگی جیک کی وادرمت آتی ہے اصل میں سٹنگی جیک ایک بہت ہی برا آدمی تھا جس سے گاؤں والوں نے تن آ کر فاسی پر لٹکا دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ہر ہیلووین کی نائٹ کو سٹنگی جیک ٹاؤن کی لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے آتا ہے اور اس کا یہ ماننا تھا کہ تین سو پی صرف دینی ہیلووین جیسا ہونا چاہیے یعنی کہ پورے ٹاؤن کے اندر زومبیز اور مونسٹرز اور دیمنز گھوندے رہنے چاہیے ہیں اب ٹاؤن کو ایکسپلور کرتے ہوئے ان کی بیٹی سرنی بریج ہولو سیمیٹری یعنی کہ وہاں کے کبرستان کے اندر پہنچاتی ہے جہاں پر وہ ایک گیٹ دیکھتی ہے اب وہ اس گیٹ کو کھولتی اس سے پہلے ہی وہ گیٹ اپنے آپ کھل جاتا ہے جس سے در کر وہ وہی پر گر جاتی ہے اصل میں اس گیٹ سے ٹاؤن کے تین بچے جیمی، رامونا اور ماریو نکلتے ہیں جو ادھر پیرانورمل ایکٹویٹیز کو ڈیٹیکٹ کرنے والے اپ کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر الیکٹرومیگنیٹک فیل کے اندر کافی زیادہ ڈیویشن ہوتا ہے اب اوویسی بات ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کھلے کبرستان سے اچھی جگہ کونسی ہو سکتی تھی خیرونتینوں کے اور سیڈنی کے پیرانورمل ایکٹویٹیز میں انٹریسٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دوست بن جاتے ہیں جس کی بات نے وہ سیڈنی کو اس کے گھر ہوتھارن ہاؤس کی باروں بتاتی ہے اب میرم ہوتھارن 20th سینچری کی ایک ماہان سپیریچولسٹ ہوا کرتی تھی جو کی اسی گھر میں رہتے ہوئے ماری گئی تھی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتی ہے کئی روح ان کو وچھ ومیرہ بھی مانتے تھے اور ان کو وچھ کرافٹ کیلئے بھی یہاں پر ایکٹوز کیا کرتے تھے اور سیڈنی ہوتھارن ہاؤس کے اندر رہ رہی ہے یہ سنتے ہی وہ تینوں بچے کافی شوق بچاتے ہیں اب آویسی بات ہے کہ سیڈنی اور اس کے پیرنس یہاں پر آؤٹسائیڈرز ہوتے ہیں تو ان کو اس کی ہیسٹری کی باروں میں نہیں بتا تھا خیر اب یہ سن کر سیڈنی گھر آ کر آتما کی پریزنس کو چیپ کرنے کا ریسائر کرتی ہے اور وہ گھر جا کر ویجا بورڈ کی ملت سے آتما کو بلاتی ہے اب ویجا بورڈ کا جو کرسر ہوتا ہے وہ اپنی آپی موگ کرتا ہے اور اس کے روم کا دروازہ خود پر کھل اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نے ایک ایک کر کے کئی سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے سیڈنی اپنے گھر کے سٹور روم میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر اس کو ایک فوٹو ایلو ملتا ہے جس کو دیکھتے وقت اچانک سے ہی سٹور روم کا دروازہ زور سے بند ہو جاتا ہے جس سے گھرا کر سیڈنی پیچھے وڑتی ہے تو وہ کسی سامان سے ٹگرا جاتی ہے جو کی سیدھا ایک لکری کی دیوار سے جا ٹکراتا ہے جس سے کی وہ لکری کی دیوار جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے جہاں پر جا کر دیکھنے پر سیڈنی کو ایک سندوق دکھائی دیتا ہے اور اس سندوق کی اوپر SJ1927 لکھا ہوا تھا اب اس سندوق کو کھوننے پر اسے اس کے اندر ایک ہیلوین ڈیکوریشن والا پمکن لینٹرن یعنی کے لارٹین ملتا ہے سیڈنی اس کے بارے میں اپنے پیرنس کو بتاتی ہے پر وہ لوگ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے خیر اگلی دن ہاورٹ ٹاؤن کے ہائی سکول میں ایز آ سائنس ٹیچر جائن کرتا ہے اور اسی سکول کے اندر سیڈنی بھی ایرمیشن لے لیتی ہے جہاں پر وہ اپنے کبرستان والے دوستوں کو اسی مستیریس سندوق اور پمکن لارٹین کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اس کے دوست اس بات پر دھیان نہیں دیتے اور اس کو ہال آف ہورر میں چلنے کے لیے انمائٹ کرتے ہیں پر وہاں پر وہ جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے پاپا اس کے لیے پرمیشن نہیں دیں گے بسیکلی یہ ایک ہیلوین پارٹی کا انمیٹیشن تھا جہاں پر الاب الاب درہ کی مونسٹرس یا پھر کیوٹ آؤٹفٹس کو پہن کر جانا پڑتا ہے اب گھر لوٹتے وقت سیبنے کو بھی یہ لگتا ہے کہ اسے بھی ہیلوین پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور وہ ایک ربر کے چمکادر یعنی کی پیٹ کو لی لیتی ہے اور دوسری طرف اس کی موم ہیلوین نائٹ میں اپنا سٹال پریپیر کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی جو بیکری کی آئیٹمز ہوں گی نہ ان کو ٹاؤن کی لوگ کھائیں گے اور اس کو یہاں پر سیل کرنے میں شوق پر کافی آسانی ہوگی بیسیکلی یہ ایک طرح سے فری بیز یا پھر آپ اس کو پرموشن کہہ سکتے ہو اب شام ہونے پر ہاورڈ یا سکول سے لوٹ کر آتا ہے تو راستے میں اسے ایک سکیلیٹن ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اس کے بعد گھر جانے پر اسے گیٹ پر ربر کا چمکادر لٹکا وہ ملتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ جو سکیلیٹن تھا نا نہیں سوڈ آرازہ وہ کوئی انسان تھا جس نے سکیلیٹن کا بھیج بنایا ہوا تھا خراب وہ اس رابر ویٹ کو گصے میں لے کر اندر چلا لاتا ہے جہاں پر اندر دینر ڈیول کے اوپر اسے وہی مسٹیریوس پمکن ملتا ہے یعنی کہ وہی لاریڈین ملتی ہے جو کی سیڈنی کو ملی تھی اور اس چیز کو دیکھ کر اسے سیڈنی کے اوپر کافی گصہ آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر سیڈنی ایک وچ کے گیٹ اپ میں آتی ہے اب ہاورڈ اسے گصے میں ہیلوین فیسٹیول میں جانے سے منع کرتا ہے پر سیڈنی بات نہیں مانتی اور ٹیبل پر رکھی ہوئی پمکن لینٹرن واریڈ ایپوریشن کو چلا دیتی ہے اب اس کو سمجھاتے ہوئے ہاورڈ یہاں پر لینٹرن کو بجھا لیتا ہے لیکن وہ لاریڈین اپنے آپ پھر سے جال جاتی ہے اب ہاورڈ کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ شاید سے یہ سیڈنی کی کوئی نہ پہ چلا کی ہے اور اس لیے وہ اس بار بہت اچھے سے اس لینٹرن کو بجھا دیتا ہے اور اس کو دسٹ بین کے اندر ڈال دیتا ہے جہاں پر اس نے روبر کے چمکادر کو بھی ڈال دیا تھا لیکن لیکن وہ کوئی آم لاریڈین نہیں تھی بلکہ وہ جادو ہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے اندر سے ایک لال رنگ کی آگ یا پھر کسی طرح کا مستیریس پیل نکلتا ہے جس سے روبر کا چمکادر جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر ہونے لگتا ہے اب وہ دونوں یہ دیکھ کر شوق گجاتے ہیں اور وہ چمکادر گھر کو تحس لحس کرنے لگتا ہے اور کھرکی توڑ کر بہار ہیلوین ڈیکوریشن والے چوڑیلوں کی ہانی میں جا کر گر جاتا ہے اب چمکادر کی لال آنکھوں سے ہانی سے لال دھوا نکلنے لگتا ہے اور چوڑیلیں زندہ ہو کر ہوا مر جاتی ہیں یعنی کہ یہ پک کا کوئن کوئی سپیل تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے اب جہاں جہاں پر وہ چمکادر جا رہا تھا یعنی کہ وہ دھوا یا پھر ریڈ سپیل پہنچ رہا تھا ہیلوین کے ڈیکوریشن والے جتنے بھی پروپس ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے جا رہے تھے اور یہ ایک وائرس کی طرح فیلتا جا رہا تھا اب سیڈنی بھی یہ ساری چیزیں وینڈوز انوٹس کر رہی تھی اور یہ ساری چیزیں وہ ہاورڈ کو بتاتی ہے سولیون گولی سے اڑا رہا تھا لیکن تب بھی ہاورڈ کو ان باتوں پر بروسہ نہیں ہوتا لیکن سیڈنی سولیون کو بچانے کے لیے نکاح جاتی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اب یہ دونوں ایسے ہی یہاں پر باہر نہیں چلے گئے تھے اصل میں سیڈنی نے اپنی مام کو فون لبایا تھا اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا اور وہ باہر جانا چاہتی تھی اور وہ صرف ایک شرط پر مانتی ہے کہ جب سیڈنی کے فادر اس کے ساتھ جائیں یہ تب ہی وہ باہر جا سکتی ہے اب سولیون کو بچانے کے بارے میں وہ لوگ اس سے یہاں پر پہلے رہنے والی مہرم ہوتھارن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ان کو ان کی پوتی وکٹوریا کے بارے میں بتاتا ہے جو کی فیلال ایک وردہ شرم کے اندر رہ رہی تھی خیر اب وہ دونوں ہی وکٹوریا کو دونتے ہوئے وردہ شرم کی طرف تلے جاتے ہیں جہاں پر باہر ڈیکوریشن کرنے کیلئے ایک بہت بڑا سپائیڈر چھتکیوں پر لگا گیا تھا اور اندر لاکر انہیں دکھائے رہی تا ہے کہ وکٹوریا کافی زیادہ بوری مہیلا تھی جس کے سامنے کافی زیادہ منتے کرنے کے بعد نے اس کو کہانی یاد آتی ہے اور وہ اپنی دادی ہوتھورن اور سٹنگی جیک کی کہانی بتاتی ہے وہ بولتی ہے کہ کیسے شیطان کی دیا سے سٹنگی جیک ہر ہیلوین کی شام کو لینٹرن سے بہار آ جاتا تھا لیکن اسے من نائر تک واپس اسی لینٹرن میں جانا پڑتا تھا پر وہ ہر رات کو ہیلوین کی رات بنانا چاہتا تھا اور اس لیے وہ اسی دنیا میں رکھنا چاہتا ہے اور اپنی جبہ کسی اور آتما کو دوسری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے بسیکلی وہ ایک سول ایکسچینج کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی اور کی باری میں رہنا چاہتا ہے اب آپ سپوز کریے جیسے کہ وہ میری باڈی کے اندر انا چاہتا ہوگا تو اس کو میری سول کو آفٹر ورگ نہ بھیجنا ہوگا جس کی جلتے وہ میرے شریر کو اور اپنی سول کو کمائن کر پائے گا اب اس کے ان منصوبوں کو کامیام ہونے سے روکنے کیلئے مہرم ہوتھار نے کچھ تانترکوں کے ساتھ مل کر منتروں کے دوارہ اسے اسی لینٹرن کے اندر کیٹ کر دیا تھا یعنی کہ اس کی آتما کو اور اس لینٹرن کو بجھا کر وہیں پر کیٹ کر دیا تھا اس باکس کے اندر لیکن سربنی نے اس کو کھول دیا اور جلا دیا اور وہاں پر ایک شرط یہ تھی کہ جدی کوئی بھی اس لاریٹین کو جلا دے گا تو سٹنگی جیک واپس باہر آ جائے گا اور اس کا کرس بھی باہر آ جائے گا تو بیسیکلی یہاں پر یہ اس کی سول کا ایک پارٹ تھا جو کی سبھی کے سبھی پروپس کو زندہ کر رہا تھا بیسیکلی اور پوری دنیا کو یہ ڈیمانیک اور ہیلوین برانا چاہتا تھا اب سیڈنی نے تو آلویریوس لینڈن کو جلا دیا تھا جس سے سٹنگی جیک باہر آ چکا تھا اور اب وہ اپنی جگہ کسی اور آتما کو دوسری دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے ہوئی بارہ بہجنے سے پہلے اور اصل میں وہ ان پتلوں کی ایک زندہ آرمی برانا چاہتا ہے جس سے کی وہ اس دنیا میں رہے کر اس پر راش کر پائے وہ دوں میں یہ کہانی سن کر وہاں سے نکل رہے ہوتا ہے کہ تب ہی ایک پتلہ آ کر سارے دیکوریشنز میں جان ڈال لیتا ہے اور چھوٹی بڑی سبھی مکڑیاں زندہ ہو جاتی ہیں اب چھوٹی چھوٹی مکڑیاں وہاں پر سبھی لوگوں کو کارٹنے لگتی ہو اور ان سے لڑ کر بولو باہر جاہی رہے ہوتا ہے کہ تب ہی بڑی مکڑی ان پر اٹاک کر دیتی ہے لیکن سیڈنی اور ہاورڈ اپنی سوج بوچ سے وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں کیونکہ سیڈنی نے آگ کی ملت سے اس کو وہاں سے بڑا دیا تھا اب اپنے دوستوں کے پاس ملت کے لیے بجاتی ہے اور سیڈنی اپنے دوستوں کو ساری بات بتاتی ہے جس کے بعد اس کے دوست یہ بولتے ہیں کہ میرم کی موت کے بعد ان کی ساری چیزوں کا آکشن کر دیا گیا تھا جہاں پر ان کے منتروں کی کتاب بھی تھی اور اس کو ایک شیطان کے پلیارے نے خرید لیا تھا بولوک مہاں سے جانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سارے کناؤن دندہ ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچے لڑ جاتے ہیں وہ دونا اپنے کراٹے سکل سے سب کو بچاتے ہیں اور اس کتاب کے مالک کے پاس میں پہنچتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ہی پرنسپل فلائر ہوتا ہے پرنسپل ان کے لیے کتاب لاتا ہے لیکن اس میں جو منتر ہوتے ہیں وہ لیڈن باشا میں لکھی ہوئے تھے اور وہ بھاشا کیبل ہاورڈ کو آتی تھی پرنسپل بتاتا ہے کہ اس منتر کو بڑھنے کے لیے آپ کو آتما کی بہت نزدیک جانا ہوگا اور آپ کو اس پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے تب ہی یہ منتر کام کریں گے بولوک باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کھڑکی دورنے کے آواز آتی ہے اور دیرے دیرے گیٹ کو کھول کر سارے کی سارے سکلیٹنز جو کی زندہ ہوئے تھے وہ گھر کے اندر آنے لگتے ہیں سبھی لوگ بشنے کوئیش کرنے لگتے ہیں اور سکلیٹنز کو ایک ایک کر کے ماننے لگتے ہیں پر اس چپکر میں ان کی جو منتروں کی کتاب ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اب اس کے بعد میں ہاورڈ چین سو سے سارے کی سارے سکلیٹنز کو مار گراتا ہے اور پھر وہ لوگ منتروں کو واپس پانے کے ایک نیا طریقہ نکالتے ہیں اور قبرستان میں میرم ہوتھارن کی قبر پر جا کر سیانس کی پرکریہ کرتے ہیں اور میرم ہوتھارن کی آتما جو تیا وہاں پر آجاتی ہے جو کی کسی اور کے اندر نہیں بلکہ ہاورڈ کے اندر ہی آئی تھی اور انہیں منتر بتا کر چلی جاتی ہے جس کو وہ لوگ اپنے فون کے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد میں وہ لوگ ایملی اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے فیسٹیبل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر سیڈنی اور ہاورڈ کو ایملی نہیں ملتی اور وہ دونوں گھر پر اسے بھوننے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ان کو ایملی اور اس کی پیچھے سٹنگی جائب مل جاتا ہے وہی دوسری طرف سارے کی سارے پھتلا زندہ ہو کر فیسٹیبل میں پہنچ جاتے ہیں اور میرم کو بھی یہاں پر پتا چل جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری حرکتیں سٹنگی جائب نے کی ہیں یہاں گھر کے اندر سٹنگی جائب جو ہوتا ہے وہ ایملی کو اپنے جگہ دوسری دنیا میں بھیج کر خود یہی رہنا چاہتا تھا یعنی کہ اس کی سول کو اب ہاورڈ سٹنگی جائب کو قیاد کرنے کے لیے منتر بولتا ہے لیکن یہ کام نہیں کرتا وہ دوبارہ منتر بولتا ہے لیکن وہ پھر سے کام نہیں کرتا تب ہی چمکالر کو ٹھکانے لگاتے ہوئے سرنی اس کو منتر پر بھروسہ کرنے گرے بولتی ہے اور پھر سے منتر دہرانے کو کہتی ہے اب اس بار ہاورڈ پورے بھروسے اور شدت کے ساتھ نے منتر بولتا ہے اور سٹنگی جائب کی آتما کو بارہ بجے سے پہلے ہی اسی لارڈین کے اندر کیٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں سارے پتلے بھی وہیں پر دھراشائی ہو جاتا ہے کیونکہ جو مین سورس ہوتا ہے وہ سٹنگی جائب کی آتما تھی اب اس لارڈین کو اچھے سے پیک کر کے واپس اس صندوق کے اندر رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسی وقت ہوتا یہ ہے کہ دیوار کے اندر پھر سے چھید ہو جاتا ہے اور وہاں پر ان کو اور صندوق ملتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اور بھی مسٹریز تھی اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ جی حالی میں ریلیز ہوئی مووی The Curse of Bridge Hollow ابھی مووی جو ہے نا سپیشلی ہیلووین کیلئے ریلیز کی گئی ہے اور یہ ہورر کومری ٹائپ کی مووی ہے یعنی کہ اگر آپ کو اس ٹائپ کا جانرہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ون ٹائم بوچ کر سکتے ہیں یہ مووی کافی سمپل ہے اور آپ کو اس ٹریٹ اپ دیکھنے میں کافی مزا آئے گا یعنی کی ہوتا ہے انہیں ایک چھل محل بنایا اب نارام سے پاپکون ووپکون لے کر بہر گئے اور ٹائم پاس کر لیا ملکل اس ٹائپ کی مووی ہے یہ یہاں پر یہ جو سپیل بھلا پارٹ تھا نا وہ کافی انٹرسٹنگ تھا اور ایک اور چیز یہاں پر انٹرسٹنگ ہے جو کی کافی سٹل رکھی گئی ہے اصل میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ہیلووین کی جو رات ہوتی ہے نا اس رات کو کیا ہوتا ہے کہ ہماری دھرتی اور دوسری دنیا پر یہ دروازہ ہوتا ہے یعنی کی جو لائن ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ ویک ہو جاتی ہے تو اس دنیا کی آتمائیں جہاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آنے کی کو رش کرتی ہیں اور یہی ریزن تھا کہ اس ٹائنگی جیک بھی ایسا کرنا چاہتا تھا بسیکلی وہ کسی اور کی سول کو وہاں پر بھیج کر کھولیاں پر رہنا چاہتا تھا تو ویڈیو پسند آئیوں لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے